اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیارہ نظرین ہیڈلائن آپ نے دیکھ لیا کہ نریندر موڈی جوکر ہے اور اسرائیلی کٹ پتلی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ہندوستانی نہیں کہہ رہے ہیں دنیا کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جن میں تین منطری شامل ہے اور وہ بھی دنیا کا جو خوبصورت ترین ملک ہے مالدیب مالدیب کے تین لوگوں نے ایسا اپنے سوشل اکاؤن پر لکھا کہ نریندر موڈی جوکر ہے اور اسرائیلی کٹ پتلی ہے اچھی چیز نہیں ہے نریندر موڈی کی بیزتی ہمبرداشت نہیں کرے گی کیونکہ وہ ہمارے وزیر آزم ہیں کیسے بھی ہیں ہمارے وزیر آزم ہیں جی ہاں وہ کبھی کبھی عجیب و غریب کپڑے پہن لیتے ہیں تو وہ جوکر کی طرح نظر آتے ہیں مگر وہ جوکر نہیں ہیں وہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے ملک کا کپڑا پہنتے ہیں جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کا لباس وہ دھارن کر لیتے ہیں پہن لیتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ ان سے خوش ہو اور ان کی پیاری عادت ہے بھلے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اتنا خوش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے تو میرا پرانا رشتہ ہے پوری دنیا میں قیمی جائے تو وہاں ان کا پرانا کنیکشن پرانا رشتہ نکل آتا ہے لیکن اب لوگ ان کی اس حرکت کو جوکر کہہ رہے ہیں اور اسرائیلی کٹ پتلی کہہ رہے ہیں تو ہم نے ہم بھی اس کی نندہ کرتے ہیں ہم ان لوگوں کا بھائی کارٹ کرتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے کئی لوگوں نے زبردست انداز میں جیسے ہی نرندر موڈی کو جوکر کہا گیا تو ہمارے ہندوستان کے کئی لوگوں نے زبردست انداز میں آواز اٹھائی اور اس آواز کا اثر یہ ہوا کہ اب خبر آرہی ہے کہ مالدیف کے وزیر مریم اور ان کے ساتھ تقریباً تین لوگوں کو تین منتریوں کو جنہوں نے ہمارے پیارے پیارے لادلے چہیت وزیر آزم کو جوکر کہا تھا ایسے تین لوگوں کو بقاعدہ وہاں کی مالدیف کی حکومت نے سسپنڈ کر دیا موطل کر دیا اور ہمارے ہندوستان کے لوگوں نے اتنا زبردست بائیٹمارٹ کیا کہ مالدیف خوبصورت ترین جگہ ہے لوگ وہاں گھومنے جاتے ہیں تورسٹ بن کر جاتے ہیں تو کئی لوگوں نے تو بائیکارٹ مالدیف کا ہیشٹیک چلایا اور کئی لوگ جو جانے والے تھے مالدیف گھومنے کے لئے انہوں نے بقاعدہ اپنے ٹکٹ کینسل کروا دیئے یہ خبر آج میرے نگاہ کے سامنے آئی ہے اب میں بھی مالدیف نہیں جاؤں گا جب تک کہ مالدیف معافی نہ مانگ لیں حالانکہ مالدیف کی حکومت نے اپنا پڑھنا جھاڑ لیا ہے اور ان تینوں کو سسپنڈ کر دیا ہے میرا بھی پرگرام تھا کیونکہ میری بیٹی اور میری بیوی کہتی ہے کہ اب مالدیف جانا ہے میں نے کہا یار دوبائی گئے تھے دوبائی گئے تو اتنا بڑا کانڈ ہو گیا ہمارے ساتھ میں پورا گھر جہاں چوروں نے مست صاف کر دیا سونا چاندی صاحب غائب کر دیا جہاں تو دوبائی گئے تھے اتنا بڑا کانڈ ہوا حالانکہ چور کون ہیں مجھے میرا دل پورا یقین کے ساتھ گوائی دیتا ہے کہ چور کون ہیں لیکن کیا کرے ہمارے ہندوستان کا قانون ایسا ہے کچھ مجبوریہ ہیں کہ ہم جانتے میں بھی چوروں کو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آج چھے مہینے ہو گئے ہیں جلگاؤں کی اتنی ہوشیار پولیس چوروں کو پکڑ نہیں پائی ہے جبکہ چور ہماری نگاہوں کے سامنے موج مستی کر رہے ہیں خیر جو بھی ہے دوبائی گئے تھا تو یہ کانڈ ہوا اب میری بیٹی کہتی ہے کہ اببہ مالدیف جانا ہے میری بیوی کہتی ہے کہ مالدیف بھی جانا ہے اب یہ مالدیف کی یہ خبر آگئی ہے کہ مالدیف کے یہ تین منطریاں ہمارے لادلے وزیر آزم کو جو کر کے رہے ہیں اب میں مالدیف نہیں جاؤں گا اب مالدیف نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ معاملہ کلیر نہ ہو جائے اور مالدیف کی حکومت کھلے عام معافی نہ مانگ لے اور مجھے امید ہے کہ کچھ دنوں میں مالدیف کی حکومت معافی مانگ لے گی تو پھر میں مئی کی چھٹیوں میں مالدیف اپنے بچوں کو لے کر جاؤں گا خیر یہ چیز سامنے آئی ہے لیکن کچھ یوزرز نریندر جی موڈی سے بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں کہ آپ عجیب غریب لباس پہن لیتے کبھی کبھی آپ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ آپ کسی ملک کے بڑے ملک کے وزیر آزم ہیں اور کبھی کبھی کچھ حرکتیں آپ ایسی کرتے ہیں کہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں اور یہ تو مالدیف والوں نے اڑایا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے رات دن سوشل میڈیا ہمارا ہمارے ملک کا سوشل میڈیا اور ہمارے ہندوستان کے لوگ ہمارے کئی لوگ بقاعدہ رات دن نریندر موڈی کا مزاک بناتے رہتے ہیں تو ہم نریندر موڈی سے بھی کچھ لوگ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوڑ بولنا بن کر دیں ہیں آپ بہت جھوڑ بولتے ہیں اس کے وجہ سے بھی لوگ آپ کے جھوڑ کا مزاک پڑاتے رہتے ہیں عجیب عجیب آپ کے کارٹون مناتے رہتے ہیں تو میں نریندر موڈی سے بڑا پیار کرتا ہوں کیونکہ ان میں جو صلاحیت ہے بے وقوب بنانے کی وہ کسی میں نہیں ہے تو وہ بھی ایک صلاحیت ہے وہ بھی ایک کلا ہے وہ بھی ایک فن ہے کمال ہے تو جھوڑ بننا بھی ایک کمال ہے تو خیر نریندر موڈی میں بے شمار ایسی صلاحیت ہیں جس کی وجہ سے وہ پورے ملک کو بے وقوب بنا رہے ہیں اور پورے ملک کے ذہن کو ادھر سے ادھر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ابھی آپ دیکھو لوگ مر رہے ہیں بے روزگار ہیں پڑھ لکھ کر نوکریہ نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ کورونا میں جو ہے وہ مر گئے جہاں لیکن موڈی جی میں کلا ہے موڈی جی نے کیا کیا کہ بے روزگاری لوگ بھول گئے مہگاری لوگ بھول گئے باز دوہ دار چوبیس کا الیکشن جیتنے کے لیے رام مندر سامنے آ گیا تو ایسی موڈی جی میں گن ہیں گن وہ اچھی ملک گن ہے نا وہ گن ہے کہ پورے ملک کو انبھقت کیسے بنانا گوبر بھقت کیسے بنانا پاگل کیسے بنانا جیہاں تو خیر یہ بھی کلا ہے اور ایسی کچھ کلایاں ہیں جن سے میں بھی پیار کرتا ہوں کہ نہیں یار کچھ بھی ہو آدمی بھلے چوتھی پاس ہو لیکن کلا تو اتنی بڑی ہے کہ اتنے پڑے لکھے ملک کو بے وقوب بنا کر نو دس سال سے چلا رہا ہے تو میں نریندر موڈی کی عزت کرتا ہوں اور ہندوستان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور باہر کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایسا موڈی جی کو جو کر ہو کر نہ کہا کریں اور موڈی جی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کچھ ایسی حرکتیں نہ کیا کریں جس سے لوگ آپ کا مزاق بنائیں آپ کو فرق نہیں پڑتا ہوتا لیکن ہم کو فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ ہمارے وزیر آزم ہیں جب آپ کا کوئی مزاق بناتا ہے تو وہ ہم سب کا بھی مزاق ہوتا ہے